موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم کل کراچی کا دورہ کریں گی جہاں وہ عوامی نوعیت منصوبوں کا افتتاح کریں گے موسیقی وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت بلگ بھر میں یونیورسیٹیوں کی ترقی کے لیے 29 سرب روپے جلد جاری کرے گی موسیقی حکومت نے ملک میں وبائی امراض کے خاتمی کے لیے ڈرگ سیفری ریسرچ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ممتاز بھارتی روزنامی نے کہا ہے کہ نئے ڈلی میں حالیہ مسلم کچھ فسادات قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے میں ریاستیداروں کی ناکامی ہے پاکستان سپر لیگ کا 19 میچ آج لہور میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا کیا ہے جو پیار تو پڑے کا نبھانا رکھ دیا خدمہ میں دل نظرانا قبول کر لو یہ آواز تھی گلوکارا مالا بیگم کی ممتاز پاکستانی پسی پردہ گلوکارا جن کی آج تیسویں برسی منائی جا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان عوامی نویت کے منصوبہ کا افتتاہ کرنے کے لئے کل کراچی کا دورہ کریں گے یہ بات اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس آشک آوان نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں کہی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صبائد دار الحکومت کے مسائل کے حل کے لئے تیشدہ ترجیحات کا جائزہ پھلیں گے معاون خصوصی نے کہا کہ وزیراعظم امران خان ایک مقبول رہنما ہے جنہوں نے حقیقی طور پر عوامی حکومت قائم کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام روایتی اس سیاست سے اکتا چکی ہیں اور انہوں نے امران خان کو وزیراعظم انتقب کر کے نئے دور کا آغاز کیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت یونیورسٹیوں کی ترقے کے لئے انتیس ارب روپے بہت جلد چاری کرے گی آج اسلام آباد میں وائس چانسلرز کونفرس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ یونیورسٹیوں کو اپنی آمدن پیدا کرنے کے قابل بنایا جا سکے وفاقی وزیر نے کہا کہ انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کی تحت ایک سال کے دوران مستحق طلبہ کو پچاس آزار سکولرشپ دی جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان سکولرشپ میں بتدریج اضافہ بھی کیا جائے گا وائس چانسلرز کے کاندھوں پر باری ذمہ دارے کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں حکومت نے ملک میں وبائی امراض کے خاتمے کے لئے ڈرگ سیپرٹی ریسرچ یونیورسٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج سامباد میں صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا معاون خصوصی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد دوہان کا تسلسل سے جائزہ لینا اور اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ایک مربوط نظام کی موجودگی کو یقینی بنانا ہے ڈرگ سیپٹی ریسرچ یونیورسٹ ممتاز ڈاکٹروں اور صحت کے ماہرین پر مجتمع ہوگا اجلاس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ادھر اس سامباد میں ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جس میں مختلف عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے بشرکت کی صحت کی معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت عوام کو کرونا وائرس سے نحفوظ رکھنے کے لئے تمام دستیاب وسائل بروئی کار لڑی ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کرونا وائرس کے خلاف لائے عمل پر عمل درامت کو یقین بنانے کے لئے مل کر کام کر رہی ہیں معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کی چھے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے بروقت اغتامات کیے ہیں عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے حکومتی اغتامات کو سراحہ اور کرونا وائرس سے لاحق قطر سے نمٹنے کے لئے پاکستان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث مرنے والوں کی تعداد بارہ تک بہنچ گئی ہے جبکہ چار ریاستوں میں نئے کیسس سامنے آئے ہیں ادھر اٹلی میں وائرس سے ہونے والی امباد بڑھ کر ایک سو اٹھالیس ہو گئی ہیں دوسری طرف چینی قومی صحت کمیشن نے کہا ہے کہ کرونا کیسس کی تعداد میں نمائک کمی آ رہی ہے اور گزشتہ روز کوئی نئے مریض سامنے نہیں آیا عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اپنے ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت کی ڈریکٹر جنرل ٹیڈوز ایڈہم نوم نے کہا کہ یہ وائرس پھیلتی وبا کی سطح پر ہو سکتا ہے لیکن چین جیسے ایسے ملک مالک نہیں جنہوں نے اس کا تدارک کیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ممتاز مذہبی سکولر مولانا طاہر اشرفی نے آج اسامہ بہت میں وزیر خارجہ شام حمد قریشی سے ملاقات کی اور ان سے اہم مذہبی اور سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ مذہبی سکولرز عوام کی اہم امور پر رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں مولانا طارق اشرفی نے یقین دلائیا کہ مذہبی سکولرز ملکی فلاح بہبود کے لیے ملکی قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سائنس اور ٹیکنولوجی کے وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ ان کی وزارت ملک میں چاند دیکھنے کے تنازع کے خاتمے کے لیے رویت حلال کمیٹی کے ساتھ اشتراک چاہتی ہے ایک نیچی ٹی وی چینل سے گرتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دلینہ تنازعہ جدید ٹیکنولوجی کے استعمال کے ذریعے قمری کیلنڈر سے حل کیا جا سکتا ہے فواد چودری نے کہا کہ رویت حلال کمیٹی چاند دیکھنے کے لیے ٹیلسکوپ استعمال کرتی ہے جو بہت پرانی ٹیکنولوجی ہے حکومت ایک سال کے دوران ملک میں ایک ہزار پناہ گائیں تعمیر کرنے پر غور کر رہی ہے یہ بات پناہ گاؤں کے بارے میں وزیراعظم کی فوکل پرسن نصیم الرحمان نے آج ایک بیان میں کہی انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اب تک پچاس پناہ گائیں تعمیر کی جا سکی ہیں فوکل پرسن نے کہا کہ ان پناہ گاؤں سے مستفید ہونے والے افراد کی آدھو دو شمارے کٹھے کی جا رہے ہیں جس سے تحصیل کی سطح پر غربت کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی ڈلی سے شائع ہونے والے اخبار انجین ایکسپریس نے کہا ہے کہ دلی میں مسلمانوں پر حالی تشدد قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے میں ریاست اداروں کی ناکامی ہے اپنے ایک ادارے میں اخبار لکھتا ہے کہ دلی میں پرتشدد واقعات گہری تشویش کی علامت ہیں کیونکہ اقلیتوں میں آدم تحفظ کی بنا پر ان واقعات کے ملک میں اندرونی سلامتی پر وسیط اثرات مرتب ہوں گے اخبار نے رائے دی کہ ان پولیس افران کی شناخت کے لیے مکمل انکواری ہونی چاہیے جنہوں نے فرائض سے غفرت کا مظاہرہ کیا جس سے فسادات کراہ ہموار ہوئی امریکی وزیر خارجوہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں کامیوں کے باوجود امن عمل کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا انہوں نے یہ بات گزشتہ روز کے دوران افغانستان میں حملوں کی لہر کے حوالے سے واشنگٹن میں پریس ویفنگ کے دوران کہی مائک پومپیو نے افغان شراکتداروں کو پر امن کا موقع زائے نہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانوں کو مل بیٹھ کر قیدیوں کی روائے کے حوالے سے بات چیت کرنے چاہیے آج افغانستان کے دار حکومت کابل میں ہزارہ قبلے کی راہنما کی برسی کی تقریب میں ایک روکڈ حملے میں اٹھارہ سے زائے دفرات زخمی ہو گئے معروف میں زاہیہ اور سیج ادھکار امان اللہ طویل علاقت کے بعد آس سبلہور میں ایک نیجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ان کی عمر ستر برس تھی اور وہ پھیپنوں اور گردوں کی آرزوں میں مبتلا تھے امان اللہ کو دوہزار اٹھارہ میں صدر پاکستان نے فن کے شعبے میں خدمات پر انہیں تمغہ حسنکار کردگی سے بھی نوازہ تھا صدر مواملکت عارف علوی اور وزیراعظم ملان خان نے معروف میں زہیہ دھکار امان اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے الگ الگ تازیتی پیغمات میں انہوں نے غمزدہ خاندان کے ساتھ اظہار تازیت کیا اور مہربھوم کے لئے دعائے مغفرت کی انہوں نے کہا کہ امان اللہ سٹیج اور ڈراما انڈسٹری کا اساسہ تھے ممتاز پاکستانی پسپردہ گلوکارا مالا بیگم کی آج تیسویں برسی منائے جا رہی ہے اردو اور پنجابی کی مشہور گلوکارا نے اپنی گائکی کے دو اشروں پر محیط کریئر کے دوران تین سو سے زائد گیت گئے مالا فیصل آباد میں پیدا ہوئیں اور ان کا اصل نان نفسیم بیگم تھا وہ پاکستان کی پہلی خاتون میوزک ڈریکٹر شمیم نازلی کی چھوٹی بہن تھی انہوں نے سن انیس سو نوے میں آج ہی کے دن انتقال کیا ریڈیو پاکستان آسے پہر ساڑھتین بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر زکاة روزگار کی مواقع پیدا کرنے کی زمانت کے موضوع پر ایک سیمینار نشر کرے گا پاکستان سوپر لیگ کا انیس سو میچ آج لہور میں کراچی کنگزر ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستان کی میاری وقت کی مطابق شام سات بجے شروع ہوگا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کل کراچی کا دورہ کریں گے جہاں وہ عوامی نویت منصوبوں کا افتتاح کریں گے وفاق وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں یونیورسٹیوں کی ترقی کے لیے انتیس سرب روپے جلد خرچ کرے گی حکومت نے ملک میں وبائی امراض کے خاتمی کے لیے ڈرگ سیفٹی ریسرچ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان سوپر لیگ کا انیس سو میچ آج دہور میں کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہمارے ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں